پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی میزبانی کے لیے تیار بھارت کا چار رکنی اور روز کا چھہتر رکنی وفت اسلام آباد پہنچ گیا چینی وزیر آزم نیچیانگ آج چار روزہ دورہ پر پاکستان آئیں گے وزیر اطلاعات اتاولاد تارر کہتے ہیں ایسیو سمیٹ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی میزبانی کے لیے تیار تیاریاں مکمل شہر اقتدار کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے لیے غیر ملکی وفود قیامت کا سلسلہ شروع ہے بھارت کا چار رکنی اور روز کا چھہتر رکنی وفت اسلام آباد پہنچ گیا شنگھائی تعاون تنظیم کے ساتھ نمائندے بھی پاکستان پہنچ گئے وفاقی حکومت نے اسلام آباد میں ایسیو سربرا کانفرنس کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے واک کا احتمان کیا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عساق دار اور وفاقی وزیر اطلاع تاولہ تارڑ نے واک کی قیادت کی اور انتظامات کا جائزہ لیا وفاقی وزیر اطلاع تاولہ تارڑ کہتے ہیں چینی وزیر اعظم کا دورہ پاکستان سی پیک کے حوالے سے گیم چینجر ثابت ہوگا سی پیک فیس ٹو بلکہ ایک گوادر ائرپورٹ کے حوالے سے بات ہوگی ایمل ون کے حوالے سے بات ہوگی مختلف جو بزنس ٹو بزنس اگریمنٹس ہیں اس حوالے سے بات ہوگی چینی سرمایہ کاروں کو یہاں پہ جگہ دینے کے حوالے سے کہ وہ اپنی فیکٹری سیٹ اپ کریں اور یہاں سے چیزیں ایکسپورٹ کریں باقی دنیا کو کاؤسٹر پروڈکشن ان کا نیچے جائے گا چین کے وزیر اعظم آلہ سطح وفد کے ساتھ چودہ اکتوبر کو پاکستان پہنچیں گے ملاقاتوں میں پاک چین تعلقات سی پیک نئے منصوبوں چینی باشندوں اور منصوبوں کی سیکیورٹی سمیت دیگر امور زیرے گوھر آئیں گے چینی وزیر اعظم کے دورے پر دونوں ممالک کے درمیان متعدد معاہدوں پر دستخط متوقع ہیں روسی وزیر اعظم بھی وفد کے ساتھ پاکستان پہنچیں گے خالد محمود ایکسپریس نیوز اسلام آباد نائب وزیر اعظم اس ساکٹار کہتے ہیں ایک سیاسی جماعت اتجاج کی کال دے کر ایسی او کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے پیچھائے ملکی مفاد کے لیے پندرہ اکتوبر کی احتجاج کی کال واپس لے قومی اہمیت کے ایونٹ کے موقع پر احتجاج مصبت پیغام نہیں ایک جو پلیٹیکل پارٹی ہے وہ اس کو نا صرف پارٹیسپیٹ کرتی نظر نہیں آ رہی ایسے ایونٹس میں بلکہ اس کے خلاف اس کو ناکام بنانے میں کوشش کر رہی ہے تو میری یہی آپ کے ذریعے ان کو یہ ہوگی اپیل کہ ان کو چاہیے کہ پندرہ کی کال کو کینسل کریں اور ملکی مفاد میں اگر کسی نے کوئی سیاسی کو کام کرنا ہے کوئی احتجاج کرنا ہے کوئی دھرنا دینا ہے تو بہت ٹائم ہے یہ دو دن کا ایونٹ ہے اور چائنہ کا ملا کے تین دن کا ایک پارٹی وہی کام کر رہی ہے جو بیس چودہ میں انہوں نے کیا تھا اسی چوک میں انہوں نے ایک سو چوبیس دن کا دھرنا دیا چین کے بزیر آزم ایک سال کے اس میں تاخیر ہوئی ان کے آنے میں کہ نو مائی کو جو کچھ اس ملک میں ہوا ہر پرائیم اسٹر یہ پریزیڈنٹ کے ساتھ ہیڈ اف ڈیلیگیشن کے ساتھ سولہ لوگ موجود ہوں گے مین ہال میں اور اس طرح قریباً ایک ہزار لوگوں کا ہم توقع کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ ٹیمز آ رہی ہیں سیکیورٹی کی میڈیا کی اور دوسری چیزیں